ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ دولوں پر زیادتی کرنے لگتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو اللہ سے نب نہیں لگتا آپ اس جگہ بیٹھتے ہو آپ اللہ کے ساتھ جو ہے دھکا کرتے ہیں کیا ان کو کہیں مدرسوں میں مفتیوں والے کام چھوڑ دیں لیکن وہ عورتوں کو تو نہیں اتنا کوئی پتہ چلاتا ہے عورتیں جتنا انسکیور فیل کر رہی ہیں اس دن سے جس دن سے مفتی عزیز کی ویڈیو باہر آئیے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے اگر بچے ہیں نا اور بیوی بھی ہے تو ذرا اس سے پوچھیں اور آپ کہیں کہ نہیں مفتی عزیز حرجہ کا تو نہیں ہوتا یہ ہمارے مفتی صاحب تو بہت اچھے ہیں میں اپنا بچہ مدرسے میں داخل کران لگا چمڑی نا تو اڈیزنانی تو اڈیلا دے اگل نہ کرو انسکیور ہیں سب یہ ہمارے جیلم میں جو واقعہ ہوا ہے انسکیور ہیں وہ آکے باتیں کر رہے ہیں لوگ آکے جو سمجھا رہے ہیں ہمارے بھائی نے کہا اپنے بچے ہیں کو لی پوچھے انہوں نے کام پہ ہے انہوں نے داست نہیں رہے انہیں ساڑھے بچے تھے پھر بھی علمی کتابی نے اوہ والے نہیں پھر کیا لے تو انہوں نے علمی طریقے سے داستا ہے تو آٹے سے دستے بھی نہیں ہو رہے اور دست واپ دست کام سمجھ کے کار رہے ہو کیونکہ علماء نے فرما دیا نا ان کا تو سینس ہی نہیں ہے ہاں میں آپ کو بتاؤں آٹھ سے بیس سال پہلے کی بات ہے ایک بریلوی علم فوت ہو چکے ہیں بڑی عمر کے تھے وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے گھر رابطہ کیا کہ تم نہ میری یہ کا جھمہ پڑھاؤ چلے میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں سگریٹ فیکٹی آپ فوت ہو چکے ہیں یہ سگریٹ فیکٹی کے سامنے مسجد ہے بہت بڑی سگریٹ فیکٹی کی مسجد جیٹی روڈ پہ جہاں آپ ناشتہ بھی کرتے ہیں نا پٹری کے پاس یہاں سے جاگے پٹری کراس کرتا ہی لیفٹ پہ نا پٹرول پام کے پیچھے بڑی مسجد ہے بریلویوں کی اس مسجد میں ہو رہے ہیں محمد بخش سیالوی صاحب وہ ہمارے پیر بھائی بھی تھے سیال شریف بیعت تھے سرگودہ چشتی ہے سلسلے میں میرے والد صاحب کے اچھے دوست تو وہ بیمار ہوئے تو مجھے انہوں نے ایک دن کہا تم نے یہ آنا جمعہ پڑھانا ہے میں نے جمعہ پڑھایا بڑے خوچ ہوئے گاب شاب شروع ہوئی ان دنوں بھی وہ ہمارے جہنم میں دعوت اسلامی کے مدرسے میں اس طرح کے مدنی منوں کے ساتھ واقعات رپورٹ ہوئے تھے اس کونٹیکس میں جب بات شروع ہوئی نا تو مجھے وہ کہنے لگے کہنے لگے بیٹا یہ چھوڑ دو میں تمہیں بتا نہیں سکتا آج سے بیس سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا اور اس سے بھی پتر ہیں بیس سال پہلے کی برکات ہیں آج تو وہ کتنی برکات پھیلی ہوئی ہوں گی وہ کہنے لگے کہ میں دیوبندیوں کے مدرسے میں بھی پڑھتا رہا ہوں ہوں میں بریلوی لیکن میرے ماں باپ نے مجھے دیوبندیوں کے مدرسے میں داہل کر آیا تھا وہ کہنے لگے اس زمانے میں میں نے یہ چیزیں امزرب کی ہیں جب کوئی مفتی وزٹ کے لیے آتا تھا نا اس کی خدمت کے لیے اسے مدنی منع پیش کیا جاتے تھے جی مجھے یقین ہے ان کا چھڑ دے ہو ایک ایڈی پلیچ ہے ایمالوی اسے سوچ نہیں سکتے یہ میرے پر نا الزام لگائی گا یہ میں نے ان سے سنا تھا وہ فوت ہو چکے ہیں اگر جھوٹ بول ہے تو عذاب بکتیں گے اگر سچ بول ہے تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا میں اپنے اوپر نہیں لے کے آ رہا جب عبدالستار ایدی صاحب علاہ کام ہوا تھا اور میری اتنا سخت کلیپ آیا لوگوں نے کہا سارے نو ماند دیتا ہے سار میں ان بھی کہنا ٹائم کیامت تک جے ایک مدرسے نو کلین چٹ دے ہو ہنڈر پرسنٹ آج لوگ کہہ رہے ہیں جنہی صاحب صحیح کہیں دے سنجھے جی وہ ایک ایک کر کے نا وہ میٹو شروع ہو گیا میٹو کر دے کر دے کر دے کر دے ہمیں پتہ ہے اس کی بجا ہے اچھا اس میں مدرسوں کا قصور نہیں ہے نہ یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تعلیم بڑی گھرم ہوندی ہے تاں گھرم ہو جانتے ہیں ایک کہتے ہیں تعلیم بڑی گھرم ہے اچھا ایسا بھی نہیں ہے ہاں پڑھائی بڑی گھرم ہوندی ہے اصری علوم اچھا یہ وجہ نہیں ہے یہ کچھ آپ سکولوں کے ساتھ کریں ادھر بھی یہی کچھ ہوتا ہے سکولوں میں چونکہ امن ہاسٹل نہیں ہوتے شام کے وقت ٹیچرز اور بچے ایک جگہ نہیں ہوتے ایک دوسرے کو تھرٹ نہیں لگا سکتے نمبروں کی ورنہ مدرسوں علیہ حال ان سکولوں میں بورڈنگ سکولوں میں بھی ہوتا ہے ایون کئی ریاستی اداروں کے ایسے بورڈنگ سکول ہیں جن کے بارے میں ہمیں فرسٹ اینڈ نالیج ہے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں وہاں جب یہ چیز رپورٹ ہو جائے نا سوڈومی کا کیس اسے سوڈومی انگریجی میں کہتے ہیں لواتت کو یا قومِ لوت والا عمل سرکار پھر بچدہ نہیں ہے پاویں جرنیل دا پتر ہے پاویں کیپٹن دا پتر ہے اوہ پھر فائل اور مفعول پھر اتھے رہن دے نہیں نہیں ہاں قانون بڑا سخت ہے چھوڑتے نہیں ہیں یہ نہیں کہتے کہ مفتی صاحب کی دین کے لیے خدمات ہیں ہمیں چاہیے اوہ جڑا ہو کہنا سی نا کہ سعبہ سے بھی ہو گیا نعوذ بلہ سعبہ ایک کچھ کر دے رہنے اوہ گناہ متھیں مارو جڑا نعوذ بلہ کیتا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے ایک مشہور علم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں حالات واقعات صبح شام مفتی صاحب کے امارے اوپر واضح ہیں اور ان کو نشے میں چائے میں نشہ دیا گیا ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے باندری دے جو پیر سڑ دے اپنے بچے بھی تھلے دیں دی ہے مولویوں دے جو پیر سڑ دے تو یہ صاحب اکرام کے اوپر بھی مفتارے وطوے لگانے شروع کر دیتے ہیں اپنے شیوخ کو بچانے کے لیے انڈیر مفتی نے کیا سینا تو انہوں پھاڑ کے لے گئے سن شام دے وقتی پھر سارفویر اپ ڈیٹ کیتا سی اداونہ نے ٹھیک ہو کیسی تو یہ سارے معاملات اور میں نے تو آپ کو تاریخ ابن کسیر ابن کسیر نے میرا کلیب دیکھا تھا عبدالستاری دیوالا اس کو تو فود ہوئے سات سو سال ہو گئے ہیں اس نے تاریخ ابن کسیر میں لکھا ہے جتنے علماء ہیں جتنے فقہاء ہیں جتنے ججز ہیں جتنے حکومتی اہدے دارین ہیں اہدے داران اہدہ داران تے زوابے دارین ہوں دائیں ہو گیا علمی موت یہ سب کے سب اس عمل میں مبتلا ہے سوائے چند لوگوں کے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو ان کی پونٹ سے دور رکھیں جیسا دوائی پہ لکھا ہوتا ہے بچوں کی پونٹ سے دور رکھیں یہ ابن کسیر نے جب اس وقت لکھا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ تو لکھ تاکہ سات سو سال بعد میں آنگا میں انہوں میڑا مارا گا تو جروع تو ہی کر رہے ہو اگر سرکار سات سو سال پہلے فقہاء ججز اور وڈے وڈے کہتے ہیں نا ہر عالم نہیں جے فقی ہوندہ کوئی کوئی مفتی فقی ہوندہ جائے تو اگر فقہائے کام کر رہے ہیں مفتی تھے پھر شاہی کوئی نہیں مولوی تھے شاہی کوئی نہیں کاری تھے شاہی کوئی نہیں تو یہ میں نے ان کو کہا تھا تو یہ بات ہم ریپیٹ کیوں کرتے ہیں بار بار تاکہ آپ کو یہ چیز ہائی لائٹ ہو دوسرا چلیں میں آپ کی بات مان لے تو قائل ہوں ٹائم کیا مت تاک جائے تک کہ عثمانی صاحب اس واقعے کو غلط کہہ دے اور کہ یہ انتہائی حیات سوز واقعہ ہے ہمارے بزرگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کے خواب لکھ کے اور بیداری میں یہ جو ساتھ لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے لوگوں کے سامنے اور وہ دوسرا چیختہ تھا میاں یہ کر رہے ہو یہ بہت بغیرتی والا کام ہے جو انہوں نے کی ہے انجینئر صاحب میں اپنے بزرگوں کے بیاب پر آپ سے معافی مانگتا ہوں اسی کے وجہ سے ہمارے چھوٹے مفتیوں کو کام ڈالنے کا موقع مل گیا یہ ہمارے بڑوں نے کام ڈالیا لو جی سرکار میں نہ آندہ اس کا ذکر کروں گا اس سے بڑی بات کر رہا ہوں میں پرانی ویڈیوز بھی ڈلیٹ کر دوں گا ٹائم کی عمد تک جائے ٹائم کی عمد تک کروا لیں گے آپ اور اگر آپ نہ کروا سکیں تو میں دو مانے اس کے لوں گا کہ یہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت ہیوی مانا ہوگا چلیں میں اس نے اظان رکھتا ہوں دوسرا معنی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے سرکار اگر آپ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کے بزرگ تو گمراکن عقیدے پھیلا کے گئے عمد میں تو میرے پاس پھر کون سا چارہ ہے جس کے ذریعے میں بھولی بالی عمد کو یہ بتاؤں کہ بزرگوں کو چھوڑو قرآن و سنت پہ آؤ تو میرے ہاتھ تو پھر یہ ایسی بندوق آ گئی ہے کہ میں کہوں گا اچھا یہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے قلبیں پڑھائے یہ بزرگ جو دوسرے بزرگوں کو لٹاتے تھے اس کے یہ تو یہ انجینئر ڈاکٹرن ہے یہ میرے پاس ایک مدنی وائرس ہے یا مدنی ویکسین ہے تو یہ ویکسین تو مجھ سے نہ چھینے نا آپ بافی بھی نہ مانگیں اور ہم سے ڈیمانڈ بھی کریں ٹھیک ہے جی آپ جائیں لیکن وہ بیٹری نہیں دیتے جس طرح آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں پاس آنے بھی نہیں دیتے نہیں آپ چلے جائیں نہیں سیکیورٹی آپ چیکنگ کروا کے چلے جائیں نہیں وہ پھر واپس نینہ آئیں گے ہم اچھا چلے اس طرح کر لیں آپ ویڈیو میں وی لاغ بنا کے ان کے سامنے مقدمہ رکھ لیں انہیں کہیں جی آپ جواب دے دیں وہ ویڈیو میں جواب دے دیں گے آپ نے تو کیا ہی دیا مقدمہ تو رکھی دیا چلے میں نے تو رکھ دی ہے نا آپ کو بھی ہم دردی ہے نا ظاہر ہے آپ کو جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں آپ کو جو اسلامی بھائی یہ مشورے دیتے ہیں ان کا دل دکھتا ہے نا اپنے بزرگوں کا میاں میاں کے ذکر سے انہیں کہیں کہ اپنے بزرگوں کی بیستی ہونے سے بچا لو تم جا کے بات کر لو جو ان کے ڈیفینڈر ہیں وہ بھی نہیں وہاں تک جا سکتے چلے ان سے رابطہ کر لیں جو ان کے پرائیویٹ کمروں میں جاتے ہیں سکولوں کو آپ نے چھوڑ دیا سکولوں کو کہہ دیا ہاں جی پتا ہے پتا ہے اے کچھ پھر بھی نہیں ہوندہ سکول اے کچھ نہیں ہوندہ جو مدرس ایچ ہوندہ ہے ہاں انج نہیں ہوندہ نہیں سرکار سکولوں میں اس پہ مانے پہ نہیں ہوتا انٹینسٹی دیکھیں سکولوں نہیں سکولوں میں تو میں نے بتا دیا نا سرکار یہ نہ آپ کریں کہ آپ جو ہے کیڑی مار کے تو آتھی کے برابر کر لیں جس کا جتنا ریشو پروپورشن ہم اتنا دیں گے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ کہ اگر سکولوں میں بھی مدرسوں مالا سسٹم ہوتا نا کہ شام کے وقت استاد اور بچے اس سکول میں کٹھے رہتے ہوتے تو ادھر بھی یہی کچھ ہوتا لیکن چونکہ الحمدللہ سکولوں میں بورڈنگ سسٹم بہت کام ہے مدرسے تو ساری بورڈنگ ہیں اور حیران کن بات یہ بارے جس بچے کے ساتھ یہ ہوا وہ تو بورڈر بھی نہیں تھا وہ تو روزانہ واپس آتا تھا آپ ذرا ریشو پروپورشن کلکولیٹ کریں کہ سکولوں میں تو آپ بھی پڑھے ہوئے ہو ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے بچے کے تو فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو کتنے بچوں کے یہ واقعات ہیں جو معاشرے میں نکلتے ہیں اگر آپ کہیں یہ دبایا جاتے ہیں دبانے والے کون ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں کون ماں باپ کہتا ہے میں اس واقعے کو دباؤں گا اگر دبانے والے ہوں تو مدروسہ کے باقعات بھی دبالیں نہیں دباتے ایسا نہیں ہوتا جو جرم جہاں پہ ہو رہا ہے جس لیول کا وہ بڑے لیول کا ہے جو چھوٹے لیول کا ہے وہ چھوٹے لیول پہ میں نے کلین چیٹ کسی کو بھی نہیں دیا ہے لیکن جو بڑے لیول کا جرم ہے وہ بڑے لیول کا ہی جرم ہے اس جرم کی وجہ سے آپ چھوٹے جرم کو نہیں چھوٹے جرم کے وجہ سے بڑے کو کر سکتے ہیں تو میں نے انصاف کیا ہے میں نے تو اس سے بڑی بات کی کہ ریاستی داروں کا میں نے کہا دیا یار اور کیا ہے جس سے آپ کی کامپے ٹانگتی ہیں میں نے تو ان کا بھی ذکر کر لیا کیونکہ مجھے لوگوں کا نگڑی یہ جناب آپ سنگل آٹ کر دیتے ہیں میں نے تو سب کا ذکر کیا ہے لیکن بارال بزرگان دین دا پہلا نمبر ہے ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ماشاءاللہ وہ جس لیول پہ ہوتے ہیں فرصد آپ کو پتہ نا عالم کی تو ایک علماء کی تو ایک اپنی شان ہوتی ہے نا عام آدمی کب ان کے لیول پہ پہنچ سکتا اس معاملے بھی ان کی شان بلاند ہے انورٹڈ کامپس میں ہاں دی اور ہاں ہے چھوڑ دو نا سرکار چھوڑ دو یار بات ختم ہوگی نا نہ لکیر پٹو دوبارہ دوبارہ نہ نگل کرو میں نے جنرل کر دی نا سرکار میں نے کر دی نا نہ کرو نہ چپو دے پیچھے میرے بھائی میں نے کر دی نا میں نے جائز کہا دیا میں نے نے تا جگڑوں گا جی میں کہاں کہ سکولیں جائز ہیں تو اسی جتنا مرضی پٹ سے آپ آؤ مہلمینوں نے کلین چیٹ نہیں ملنی پتر تو کیوں فیل ہویا اببا جی تو اڑے دوست دا منٹا بھی فیل ہوگا وہ پائی ہو دے فیل ہونا تیرہ ڈا فیل ہویا معاف نہیں ہونا تو اسی سارے سکولیں ثابت بھی کر دیو مفتی پھر بھی معاف نہیں ہونا جرم ہونا نہ بڑا ہے کیوں کیوں اس لیے کہ مفتی کسٹوڈین ہے دین کا وہ کہتے ہیں علم دین آنے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ دنیاوی ٹیچر تو دنیا دار ہیں یہ تو شیطان کے ہتے چڑھے میں ہیں اگر دیندار شیطان کے ہتے چڑھاوا ہے دنیا دار چڑھے تو چھوٹی بات ہے اصل مسئلہ دیندار کا چڑھا ہے او سرکار چھڑ دو